پاکستان میں آبادی کے تناسب میں 49.2 فیصد خواتین موجود ہیں لیکن یہ خواتین سہت، تعلیم، سیاست اور کھیل سمیت دیگر میدانوں میں مردوں کے شانہ بشانہ دکھائی نہیں دیتی اقراب اس میں رب اللہ زی خلق سب کے لیے ہے جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو تعلیم کے میدان میں خواتین پیچھے نہیں عورت ہونا ہمیں سیلبریٹ کرنا چاہیے بیسکلی ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے ایک فرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے بنیادی حقوق سب سے بیس جو جوب ہے خواتین کے لیے وہ ٹیچنگ ہے کوئی کسی کو دھمکیاں دیتا ہے کہ جان سے مار دوں گا یا تیزاب پھیک دوں گا یا آغوا کر لوں گا یا اگر اس قسم کا کوئی تریڈ ہوگا تو وہ فوری طور پر انٹرٹین ہوگی کس نوعیت کے کیسز ایلومنٹ صاحبہ بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ دومیسٹک وائلنس ہے اور فیملی ڈسکیوٹس ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ ایک اکیلی لڑکی سروایف نہیں کر سکتی عورت کے سر پہ چھت نہ ہو چار دیواری کا تحفظ نہ ہو پھر وہ کہاں جائے روڈز پہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی آج کل میرے ملک کی جو عورت ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ وہ انصاف کی بات کر رہی ہے یہ اعزاز اگر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کا اس مملکت خدادات پاکستان کو حاصل ہے تو یقینی طور پہ یہی ملک پاکستان کی خواتین اس شہر کو اس ملک کو اقوام عالم میں بھی منوا کر دکھائیں گی دیکھئے پروگرام آواز ہر ہفتے کی شام سات بجے صرف آج نیوز پر